نئی حکومت کی تشکیل کے بعد مسلسل مذہبی تبدیلی کے معاملے ہو یا پھر مذہبی مقامات پر حملہ کرنے کی بات ہو کہیں نہ کہیں سرکار اس پر خاموش تھی لیکن آج وزیراعظم نے اپنی چپی توڑی ہے اور کہا کسی بھی طرح مذہبی تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا ہمارے ساتھ سابق امپی محمد عدیب صاحب ہے سرکار ایسے دیکھتے ہیں وزیراعظم نے چپی توڑ دی کہا کسی طرح کی بھی جو مذہبی جو تشدد ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا دیکھیں پرائیم منسٹر صاحب کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ گجرات کے چیف منسٹر نہیں ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہیں اب تک تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں گجرات کا چیف منسٹر ہوں جس طرح کی بھی آل ف آل باتیں ہو رہی تھیں وہ خاموش تھے اسی انداز سے انہوں نے گجرات چلایا ہے اور وہی اس انداز سے یہاں چلا رہے تھے لیکن دہلی کے ریزلٹ نے جہاں پہلی بار ان کا مقابلہ ہوا ہے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح کی سیاست جس میں نفرتیں پھیلائی جائیں جس میں دشمنیاں پیدا کی جائیں ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھا جائے وہ یہ ہندوستان نہیں ہے پہلی بار ان کو ہندوستان کا احساس ہوا ہے اور رفتہ رفتہ ابھی جب بہار کا الیکشن ہوگا اور وہاں شکست حفاظ ہوگی تو یہ شاید کچھ اور ہندوستان کو سمجھ بائیں گے یہ ان کے سمجھنے کی کوشش ہے ان کو پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے تو یہ مت سمجھئے کہ انہوں نے کوئی نئی بات کہہ دی ہے یہ اب سیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے جہاں مختلف مذاہب اور مستقلی زبانوں کے اور مختلف کلچر کی لوگ رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سرکار کا جو ایجنڈا ہے وہ ترقی ہے اور اتحاد کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی حالانکہ جو اپوزیشن ہے راج سبحہ میں جب آخری اجلاس چل رہا تھا اس دوران اسی بات کو لے کر کے مطالبہ کر رہا تھا کسی طرح بھی وزیراعظم خود فلور پر آ کر کے اس بات کو کہیں دیکھئے پچھلا سیشن اسی میں تباہ ہوا کیونکہ وہ برابر یہ کہتے رہے کہ ہمارا ایجنڈا جو ہے ڈبلپمنٹ ہے انس ڈبلپمنٹ میں جو سب سے بڑے لیڈر پیدا ہوئے ڈبلپمنٹ کے اس میں ساکچی معراج تھے وہ ایک سادھوی تھی کوئی تگڑیا ہے کوئی کیا ہے وہ ایجنڈا ہے ان کا لیکن انہوں نے اس کا نام دے رکھا تھا ڈبلپمنٹ یعنی ڈبلپمنٹ یہ کہ چار بچے پیدا کرو پھر یہاں تک آ گیا کہ پلے پیدا کرو اور یہ پرائیم میریسٹر خاموچ رہا ہم نے یہ تو بہت عظام لگا ہے پرانے پرائیم میریسٹر پہ کہ وہ مون سنگھ تھے وہ بولتے نہیں تھے لیکن اس سیٹ میں کچھ گڑ بڑھیں جدنی یہ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھے ہیں یہ مون سنگھ سے بھی زیادہ اونچے گئے ہیں لیکن اب وزیراعظم نے چھپی توڑ دی خاموشی توڑ دی ہے تو کیا امکانات ہیں یہ جو بجٹ سیشن ہونا ہے اس کی تیاری ہے کیا کہ راج کے راج صبح میں جس طرقے سے اکسیریت اپوزیشن کی تو وہ اب کچھ خاموش رہے اس معاملے کو لے گا دیکھیں اپوزیشن ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو ہندوستان کی عوام عمل چرکھنا چاہتی ہے عمل نے کیا کیا ہے آپ نے عمل کے طور پر کتنے پیسے آپ لے آئے ہیں عمل کے طور پر آپ نے کتنی قیمت کم کر دی ہے یہ کون سا مزاق ہے کہ الیکشن سے دو دن پہلے دے لی کے دو روپے پٹرول کم الیکشن ریزلٹ آنے کے بعد ایک روپیہ بڑھا دیا جبکہ باہر کی حکومت نے اس وقت پٹرول کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے پھر یہ بڑھانے کا موقع کہاں سے آ گیا یہ عمل کیا ہو رہا ہے اس پہ لوگ سوچ رہے ہیں اور پارلیمنٹ میں جو حضرات ہیں وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں عوام کی آواز کو پارلیمنٹ میں وہ اٹھائیں گے اس طرح کی بیانبازی سے ان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے یہ ان کی زندگی کا بڑا اہم وقت ہے ابھی بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بولنا کم کریں عمل کریں کیونکہ بول تو چکے دو سال سے اور اتنا بول لئے ہیں اور اتنا گمراہ کر چکے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا میں نے آپ سے کہا ابھی ایک الیکشن بہار کا یہ اور ہار لیں اس کے بعد پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہندوستان کا پرائیمنٹر ہونا کوئی گجرات یا کسی صوبے کی نمائندگی نہیں کرتا وہ ہندوستان کا پرائیمنٹر کرنیا کماری سے کشمیر تک اور بنگال سے بمبئی تک اور نارتیر سے لے کر اور پیشے تک سب کی نمائندگی کرنی پڑے گی سب کے احساسات اور سب کی خواہشات کو پورا کرنا پڑے گا جو ان کے لیے بہت آسان نہیں ہے بہت بہت شکریہ عدیب صاحب اس طرح صاف ہے کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے مذہبی تشدد کو لے کر کے کڑا بیان ضرور دیا ہے لیکن ابھی بھی مطالبہ جاری ہے کہ اسے عملی جامع وہ کس طرح پہناتے ہیں کامرہ پرستیش کے ساتھ انظر اللہ منصفٹی دیتے لیے